میرے پیارے ہم وطنوں ہمد مت ہارو امید مت چھوڑو جمہو کشمی نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ ایک پڑاو ہے مشکل ہی صحیح پر پڑاو ہے یہ منزل نہیں ہے ہماری اس کو منزل سمجھنے کی گلتی مت کرو ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہم امید چھوڑ کے دل برداشتہ ہو کے شکست کو تسلیم کرے پر ایسا نہیں ہونا ہے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ تین سو ستھر عارضی ہے اس لئے اس کو ہٹایا گیا یہ ہماری ہار نہیں ہے بلکہ آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے ہندوستان کے تصور کی ہار ہے جس تصور کے ساتھ جس آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ جس گانڈی کے ہندوستان کے ساتھ جس گنگا جمعی تہذیب کے ساتھ جمہو کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو درکنار کر کے یہاں کے سکھوں کے ساتھ یہاں کے بودھس کے ساتھ یہاں کے کرسچنز کے ساتھ یہاں کے ہندو بائیوں کے ساتھ گانڈی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے آج یہ اس آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے آج جو حرکت مرکزی سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر ناجائز گہر قانونی گہر آئینی کی اس کو جو جائز کرا دیا گیا وہ جمہو کشمیر کے لئے ہی نہیں بلکہ آئیڈیا آف انڈیا ہندوستان کے تصور کے لئے ایک سزائی موت کی خبر سے کم نہیں ہے آپ جانتے ہیں 1947 پہ ایک سرکار تھی پارلیمنٹ تھا اس کے بعد کونسٹوشن بنا انہیں جمہو کشمیر کے ساتھ وعدے کیے اور جمہو کشمیر کو ایک خصوصی پوزیشن دی اس کے بعد 77 سال کے بعد ایک دوسری جماعت آئی جنہوں نے پچھلے 77 سال سے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ ہم پاور میں آئیں گے اور 377 کو ختم کریں گے انہوں نے کر دیا مگر یہ ہماری ہار نہیں ہے یہ اس ملک کی ہار ہے دو خانوں نے کیا ہم نے تو نہیں کیا آج 377 کو عارضی کہتے ہوئے انہوں نے ملک کو کمزور کر دیا انہوں نے جمہو کشمیر میں ان طاقتوں کو مضبوط کیا جو بار بار کہتی تھی کہ جمہو کشمیر کا ملک کے ساتھ الہاق عارضی ہے تو آج 377 کو عارضی کہتے ہوئے آپ نے جمہو کشمیر کا جو رشتہ ہے اس کو عارضی دے قرار دے کے اس کو توڑ دیا جو ہاتھ آپ سے ملا تھا امیدوں کے ساتھ 1947 میں آج آپ نے اس ہاتھ کو زخمی کر دیا اس لئے حمد مت ہارو میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں یہ وقت بھی نہیں رہے گا میں اپنے دیش واشنوں سے کہنا چاہتی ہوں آپ میں سے کئی لوگ اس وقت جشن مناتے ہوں گے جمہو کشمیر کے لوگ ان کے آنسو دیکھتے ہوئے ان کی تکلیف دیکھتے ہوئے جو جمہو کشمیر کو آج پھر سے جیل میں کنورٹ کیا گیا دکانداروں کو بولا گیا ان کو دمکی دی گئی کہ صبح دس بجے دکانیں کھول دو ہمیں گروں میں نظر بند کیا گیا برکر اس کو تھانوں میں بند کیا گیا تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں میں اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو دو ہزار انیس پانچ اگس کو ہمارے ملک کے سمیدان کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے ہمارا اپنا چھوٹا سا سمیدان چھنا گیا ہمارا جنڈا جو ترنگے کے ساتھ چھوٹا سا جنڈا تھا اس کو چھنا گیا یہ بات یہاں رکنے والی نہیں ہے جو شروعات جمہور کشمیر سے ہوئی ہے وہ پورے ملک میں پھیلے گئے جو ہمارا سمیدان ہے بڑا سمیدان ہے جو ترنگا ہے جس کے نیچے آزادی کی لڑائی لڑی گئی اور جیتی گئی اس کو بھی آپ سے چھننے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے یہ لوگ مگر اس وقت ہم آپ کی طرح جشن نہیں منائیں گے بلکہ دعا کریں گے کہ آپ بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو میں پھر سے اپنے جمہور کشمیر لڈاک کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہوں میرے بائیوں میرے بچوں میری بہنوں ہمت نہیں ہارنی ہے کسی بھی صورت میں نہیں کوئی فیصلہ اٹل نہیں ہوتا چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہی کیوں نہ ہو ہمارے لئے کوئی فیصلہ اٹل نہیں یہ ایک سیاہ سی لڑائی ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہی ہے ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دیئے ہیں عزت نفس حاصل کرنے کے لئے ہم اس کو ادھورہ نہیں چھوڑیں گے مگر بشرت ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں ایک جٹ ہو جائیں اور یہ لڑائی یہ جدوجہد اکٹھے لڑے ہیں میں آپ سب کی بہت شکر گزاروں آپ نے میری بات سنی اور امید کرتی ہوں کہ آپ دل میں نا امیری شکست کو جگہ نہیں دیں گے بلکہ امید کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئی جدوجہد کے ساتھ آگے چلیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا